السلام علیکم ویورز ویلکم تو جنائیٹ آٹو موٹر سپورٹس بھائے عمر اشرف ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کریں بینیلی ٹین ٹی ون فیفٹی اور کافی ستا پوپولر ہے ان لوگوں کے اندر جو کہ نکٹ کے ٹیگری کے بائک پسند کرتے ہیں اور اس کا کمپیرزن کیا جاتا ہے ہونڈا سی بھی جو آن فیفٹی آتا ہے اس کے ساتھ ہائی سپیڈ کا ون فیفٹی اور جتنی بھی ون فیفٹی سی سی کٹیگری کے اندر بائک ساتھ ہیں ان کے ساتھ اس کا کمپیرزن کیا جاتا ہے بینیلی ون فیفٹی کو ان تمام بائک کے اوپر ایج جو ہے وہ اس کا ای 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 ف آئی ہونے کا ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی 150 سیسی کٹیگری کے اندر بائکس ہیں وہ تمام کاربیٹر بیسٹ ہیں مینیلی ایک واحد ایسا برینڈ ہے جو کہ ای 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 فائی کے اندر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی کراؤن کی موٹ سائیکل آتی ہے 150 یونائیٹڈ کی جتنی بھی آتی ہیں سب کاربیٹر بیسٹ ہیں تو ای 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 فائی ہونے کی وجہ سے اس کی ایک تو پیٹرول مائلیج بڑی بہتر ہوتی ہے پرفارمنس سپیڈ بہتر ہوتی ہے منیلی تین ٹی ون ففٹی جو ہے یہ 150 سیسی کے اندر سنگل سینڈر ای 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 فائی وید آئل کھول ٹیکنالوجی یہ بائک ہوتا ہے اور اس کے اندر فائی سپیڈ ریورس ٹرانسمیشن گیرز دیے جاتے ہیں اگر اس کے ہارس پاور کی بات کر لی جائے تو یہ بائک چودہ ہارس پاور پریڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 150 سیسی کٹیگری کے اندر ای 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 فائی ہونے کی وجہ سے اس کی پرفارمنس کافی بہتر ہے اور سیکنڈلی اس کا ویڈ بائکی بائک سے کافی بہتر ہے تو اس وجہ سے اس کی پیٹرول مائلیج اور پرفارمنس کافی آپ کو بہتر ملتی ہے لائٹ ویڈ ہے منوورنگ بہت زیادہ ایزی ہے چونکہ یہ ایک نیکٹ کے ٹگری کا بائک ہے کمپلیٹ اس کا ریویو آپ کریں گے 360 دکھائیں گے اس میں ساتھ ساتھ اس بائک کی ڈیٹیلز کے بارے میں کچھ بات کریں گے لاس میں بات کریں گے اس کی پرائیس کی اور آپ کو کروائیں گے اس کا ساؤنڈ ٹیس تو وقت آئے گے بگر چلنے ہیں 360 کی جانب موسیقی موسیقی جی ویورز یہ ہے بینیلی 150 سی سی سنگل سیلنڈر اور انجن کی ڈسپیسمنٹ کی اگر اس کی بات کر لی چاہے تو 149 اس کی انجن کی ڈسپیسمنٹ ہے سیل سٹارٹ کی اپشن یہاں پر ہمیں دیتی چاہتی ہے ای 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 ف آئی بائک ہے سنگل سیلنڈر ویٹ آئل کول ٹیکنالوجی یہ بائک ہمیں یہاں پر دیا جاتا ہے نیکڈ کے ڈگری ہے فریم آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پاورفور فریم آپ کو نظر آ رہا ہے اور کافی خوبصورت ہے نیکڈ کے ڈگری کے اندر ون آس دہ بیسٹ بائک ہے فرنٹ سے بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے فرنٹ ٹائر کی تو فرنٹ کے اوپر جس کا ٹائر ہے وہ 130x17 سو تھی سترہ کا ہوتا ہے فرنٹ کے اوپر سیکل اس پر ایک بھی ڈیول پسٹن کیلبر دی جاتی ہے ہمیں کارڈیل کے ٹائر یہاں پر لگائے گئے ہیں فرنٹ کے اوپر الوائرم دیئے گئے ہیں فرنٹ لائٹ اگر دیکھی جائے تو خوبصورت اس کی لائٹ ہے اس بائک اس پیسیفک بائک کے اندر LED لگائی گئی ہیں فرنٹ مٹ گارڈ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور نیکڈ کے ڈگیری کا بائک ہے تو ہینڈل اس کا نورمل ون ٹو فائس سے ملتا جلتا ہوتا ہے جناب کنڈیشن وائز آپ اب بائک دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز کے اوپر کی کنڈیشن اس کی کیسی ہے ایک اچھی کنڈیشن کے اندر بائک ہے ریل ٹائر کے اگر بات کر لیجئے تو ریل کے اوپر ہمیں یہاں پر 130x17 کا ٹائر دی دیا جاتا ہے ریڈ ڈسک بلیک کی اگر بات کر لیجئے تو یہاں پر ہمیں سنگل ڈسک بلیک میں سنگل پسٹن کیلبر دیا جاتا ہے اور اس بائک کے اندر بھی ایک پاورفل مونو شاک ہوتا ہے تمام سپورٹس بائک کی طرح یہاں پر بھی ہمیں ایک مونو شاک دیا جاتا ہے ٹیل کافی خوبصورت ہے اور اس کا سیڈنگ پاسچر فرنٹ پندے کے لیے تو بلکل نورمل ایک 70 سی سی یا 1.5 سی سی مور سائگل کی طرح ہیں جو کہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے جبکہ جو پیشے بیٹھا وہاں پلین رائیڈر ہے اس کا سیڈنگ پاسچر اسی طرح نہیں ہے جس طرح سے وہ کسی ہی بائک پر بیٹھا ہے کیونکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر سیڈ کافی اونچی ہوئی ہے اس کی اور اتنا ایکزاؤسٹ اس کے اندر سٹاک لگا ہوا ہے اپنا سٹاک مٹ گارڈ اس کے اندر لگا ہوا ہے اپنی اوریجنل ٹیل لائٹ جو کہ LED بیسٹ ہے وہ ہے کنڈیشن وائز آپ بائک کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اس بائک کے اوپر یہاں پر کچھ سکریچز ہیں جو میں آپ کو کوشش کروں گا دکھا سا باؤں یہ تھوڑا سا ایک سکریچ ہے باکی بائک اچھی کنڈیشن کے اندر ہے صاف سترا ہے اور لیے چلتے ہیں جب آپ اس کو یہ میٹر کی جانے میٹر کے اوپر یہاں پر ہمیں جو آپشن دی جاتی ہے وہ ڈیشر کی اوپشن دی جاتی ہے کلومیٹر پار آر ٹیپ میٹر کی گیل کی اوپشن دی جاتی ہے فیول گیج کی اوپشن دی جاتی ہے اور جیسا Fragen آپ کو بتایا جی کے ساتھ ساتھ صلاف ہمیں pointers کے لیے چیز ہے جبکہ ہاں پر ہمیں کل سوچ کی اوپشن دی جاتی ہے کے لیٹ کی اوپشن دی جاتی ہے موقع پارکیں آگل اور main آف کے اوپشن کے اوپشن کی آپشن دی جاتی ہے جبکہ اس سائٹ کے اوپر ہمیں ہون کی لو ہائی انڈیکیٹر اور ڈیپر کی آپشن بھی دی جاتی ہے اگر بائیک کی کنڈیشن کے بارے میں بات کی جائے تو بائیک کی کنڈیشن ٹین آؤٹ آف نائن میں کہوں گا بائیک اچھی کنڈیشن کے اندر ہے چلتے ہیں اب آپ کو اس کا ساؤنڈ ٹیس کرواتے ہیں اور پھر بات کریں گے اس کی پرائیس کے بارے میں آپ نے دیکھا بنیلی ون ففٹی کا کمپلیٹ ریویو یہ بائیک دوہزار انیس کا موڈل ہے لاہور ریجسٹر ہے کنڈیشن اپنے ریویو کے اندر دیکھی ہے اور اس بائیک کی جو پرائیس ریمانڈ کی جا رہی ہے وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے تھری لیک سکسی تازن روپیز اس بائیک کی پرائیس ریمانڈ کی جا رہی ہے اور اس بائیک کو پرچیز کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں ہمارے شوروم یونائٹڈ آرڈو موڈر سپورٹس سرکولر روڈ راول مٹی پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان